عوامی حکومتوں کو کام کرنے دیا جاتا تو کوئی بے گھر نہ ہوتا مخالفین احتجاج ماردار اور انتشار کھلانے کے سوا کیا کیا ہے کارکردگی میں مقابلہ کرنا ہم کے بس کی بات نہیں میاں نواز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب مخالفین کو گناہوں پر توبہ کا مشورہ پنجاب حکومت نے اپنا گھر اپنی چھت سکیم متعارف کروا دی ماریم نواز کا اگلے پانچ سال میں پانچ لاکھ مکانات بنانے کا اعلان سیاست کی اجازت ہو سکتی ہے دہشت گردی کی نہیں وزیراعلا کا تقریب سے خطاب اپنا گھر سکیم دراصل بانی پی ٹی آئی کا ہی آئیڈیا تھا مشیر خزانہ خیبر پختون خواہ مزمل اسلم کا پنجاب حکومت پر بانی پی ٹی آئی کے منصوبے چرانے کا احسان اسرائیل نے ایرانی مسائل حملوں کی مناسب مضمت نہ کرنے کے احسان پر اقوام محتحدہ کے سیکریٹری جنرل کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا انٹونیل گوٹروس کے اسرائیل داخلے پر پابندی آئی اسرائیل چند روز میں ایران پر بڑا حملہ کری گا جس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں امریکی میڈیا خدابہ ایرانی اسپری قیادر کی ظانب سے موت اور جواب دینے کا علام آئینی ترمیم سے متعلق معاملات انگلے دو ہفتوں میں واضح ہو جائیں گے لیگی سینیٹر ارفان صدیقی کی سربرا جی جوائے مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتہ ہو مول کبھی مسائل سے نہیں نکزا نکل رہا ہے پی ٹی آئی کے غلط فیصلوں کے نتائج سے جان چھوڑانے میں وقت لگے گا وزیرا لاسید مرادلی ساتھی طرح کی پریس کلپ نے میڈیا سے گفتہ ہو سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل تریسٹھ اے پیس لے کے خلاف نظرستانی اپیل پر سماک چیف جسٹس نے بینچ پر پی ٹی آئی کے وقلہ کا اعتراض مسترد کر دیا ایڈیشنل اٹراغ نے جنڈل اور پاکستان کو علی زفر اور بالی کی ملاقات کروانے کی ہدایت شمال افزرستان میں کسٹمز انفورسمنٹ انسپیکٹر دفیل غلام خان کو ڈرائیور سمیت اغوا کر لیا گیا پولیس کی گاڑی میرنے کے قریب سے برامت کی اور پی سی بی نبابر آزم قبط اور کفتان استفاہ منصور کر لیا سیلیکشن کوئیٹی نے اقلی حکمت عملی پر سوچ بیچار شروع کر دی پلور کروزنگ سے متعلق آئین کے آرٹیکل تریسٹھ اے نظرستانی کیس کی سماک سپریم کوٹ آف پاکستان کی ایریشنل اٹارنی جنرل کو بیریسٹر علی زفر کی بانی پی ٹی آئی سے آج ہی ملاقات کروانے کی ہدایت پیسے لے کا دفاع کرنے کے لیے جج بینچ میں موجود ہی نہیں ان کے بغیر یہ بینچ کیس نہیں سنتا کا بکیل بانی پی ٹی آئی بیریسٹر علی زفر کا بینچ پر اعتراض لوگوں کو یہاں مردی کے بینچ کی عادت ہے پول کورٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں کیا ہمارے پاس اختیار ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر بینچ میں لے آئیں چیف جسٹس اف پاکستان جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کا استفسار اس کیس میں اتنی جلدی کیا ہے پہلے بیٹھ کر اپنے رولز بنا لے وکیل بانی پی ٹی آئی علی زفر کے دلائل عدالت نے سب نظرستانی کے مقدمات لگا دیئے ہیں چیف جسٹس کا مقالمہ سمات کل صبح ساڑھے گیارہ بجے تک کے لیے موتپی آئین کے آفیکل ترے سچے نظرستانی کیس کے دوران سمات وکیل مصنفین کازمی کی لارجر بینچ کو دھمکی باہر پانسو بکلہ کھڑے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیسے فیصل آئے گا چیف جسٹس نے پولیس طلب کر کے وکیل کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ برداشت کا مظاہرہ کیا والدہ نے کہا تھا جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے چیف جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کا علی زفر سے مقالمہ آئین کے آٹیکل ترے سچے کہ نظرستانی کیس میں وکیل علی زفر نے دلائن میں کہا کہ نظرستانی درفاث ساخر سے دائر ہوئی جس کے باعث مقرر نہیں ہوئی میں پہلے ایک بیان دے دوں عدالت میں بیان نہیں گزارشات سنتے ہیں بیان ساتھواری امارت پارلیمنٹ میں جا کر نے چیف جسٹس اف پاکستان جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کا مقالمہ کل کے دلائل بہت میٹھے تھے بیرسٹر علی زفر کا جواب چیف جسٹس نے مسکراہت کے ساتھ جواب دیا کہ آج کے دلائل کل سے بھی زیادہ میٹھے ہوں گے یعنی آپ کو کل کے دلائل پسند آئے تھے جسٹس جمال خان مندو قیل کا بیرسٹر علی زفر سے مقالمہ جسٹس نائم افغان نے کہا کہ شیری اور تلقی ملاوٹ سے ہی زائقہ بنتا ہے پی ٹی آئے وکلہ کا سپریم کورٹ کے باہر آئینی ترمیم کے خلاف احتجاز رانسو گیس کے شل سے لیس کولیس کی بھاری نفری تائینات خواتین اہلکار بھی بڑی تعداد میں موجود رہی حکومت نے آئی ترمیم منظور کروانے کے لیے تحریک انصاف سے تابون مانگ لیا وزیر قانون آزم نظیر تارڈ سے ملاقات میں بیرسٹر گوہر کا مصویدہ پر اہم کرنے کا مطالبہ آزم نظیر تارڈ کی ڈرافٹ بجوانے کی یقین دہانی الیکشن کمیشن اف پاکستان میں پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کیس کی سماک الیکشن کمیشن نے پیسلے میں تاخیف کا ذمہ دار تحریک انصاف کو قرار دے دیا واضح کیا کہ معاملے تین مارچ کے انٹرپارٹی الیکشن میں متعدد خامیہ تھی ایفرل سے لے کر اکتوبر تک کیس کی چھائے سماکتے ہو چکی پی ٹی آئی بار بار محلت طلب کر رہی ہے الیکشن کمیشن نے معاملے میں مسلسل لچکہ مظہرہ کیا اور پی ٹی آئی کو کئی مواقع فراہم کیے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات سے مطالق وضاحت جاری کر دی تین مارچ کو پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کے نام پر ایک ڈراما ہوا پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے انتشاری ٹولہ تیزی سے کام کر رہا ہے ادھیالہ جیل پی ٹی آئی کیمپس آفیس بنا ہوا ہے اکبر ایس بابر کی گھتکو پاکستان تحریک انصاف کی آج احتجاج کی کال فیصل آباد نیاوالی اور بہاولپور میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نپاس مختلف چہروں میں پی ٹی آئی کارکھنان کی گرفتہ دیا ایران نے اسٹرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی دو سو میزائل داگ دیئے بیت المغد سمیت اسٹرائیل بھر میں سائرن بچ اٹھے حملے سے اسٹرائیل کے کئی شہروں میں بھاگ درمچ گئی سہونی فوج اور شہری جان بچانے کے لیے بنکر میں چھپ گئے امارتوں کو شدید نقصان اسٹرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور کابینہ کے ارکام کو جان بچانے کے لیے کئی گھنٹوں تک زیر زمین پنہ گاہوں میں رہنا پڑا ایران نے حملوں میں فاتح دوم کے نام سے ہائپر سونک میزائل استعمال کیے سولہ ہزار کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہیں میزائلز کو ایران سے اسٹرائیل پہنچنے کے لیے صرف چند منٹس لگے اسٹرائیلی ائر دیفنس سسٹم بھی ایرانی میزائلز کو روکنے میں ناکام رہا اگلا مرحلہ اور حملہ اس سے کئی زیادہ تکلیف دے ہوگا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اسٹرائیل کو انتباہ ایرانی صادر نے اسٹرائیل کے خلاف میزائل حملے کو فیصلہ کن رد عمل قرار دی دیا اسٹرائیل پر حملہ مکمل ہو گیا سہونی ریاست نے مزید جوابی کا روائی کی تو دوبارہ جواب دیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا اسٹرائیل نے ایرانی حملوں کو ایک بڑی غلطی قرار دے دیا ایران کو حملوں کی بھاری قیمت چکانا ہوگی ایران جوابی کا روائی کے عظم کو نہیں سمجھتا جو بھی حملہ کرے گا سخت رد عمل دیا جائے گا نیتن یاہو کا رد عمل ان کو حملے کی نتائج بھگتنا ہوں گے امریکی صادر جوابائی جن کا اسٹرائیل کیا مکمل ساتھ دینے کا اعلان میزائل حملے ناقابل قبول قرار دے دیئے پوری دنیا کو اس کی مضمت کرنی شاہیے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کا بیان برطان بھی وزیر آزم کے اسٹرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی یقین دھیانی مشرق بستا کی بھٹی کشیدگی پر سلامتی کامسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا سیکریٹ پری جنرل اقوام متحدہ کا مشرق بستا میں صورت حال پر اظہار تشویش تمام پر اقین سے تحمل کا مظہرہ کرنے اور سیز فائر کا مطالبہ ایران کے اسٹرائیل پر مزائل حملوں کے بعد مختلف موالک میں جاشن تہران میں آتش بازی کا شاندار مساہرہ غازہ میں بچوں کا خوشی کا اظہار دروس شہریوں کی بڑی تعداد سٹھوں پڑھنے کلائی یمن حزباللہ کے حق مناروں سے دھونچ اٹھا اردن اور عراق میں شہریوں کا خوشی کا اظہار ترکیہ کے لیجی ٹی بی چینل کے شو میں مٹھائی پیش کی گئی